بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم یہ باب زیارت مدینہ منورہ کے بارے میں ہے ملالی کاری رحمت اللہ علیہ نے جو مشہور علم فقیح محدث حنفی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ چند حضرات کے علاوہ جن کا خلاف کچھ معتبر نہیں بالاتفاق تمام مسلمانوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اہم ترین نیکیوں میں ہے اور افضل ترین عبادات میں ہے اور اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے کامیاب ذریعہ اور پر امید وسیلہ ہے اس کا درجہ واجبات کے قریب ہے بلکہ بعض علماء نے واجب بھی کہا ہے اس شخص کے لیے جس میں وہاں حاضری کی وسط ہو اس کا چھوڑنا بڑی غفلت اور بڑی جفا ہے یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جتنے احسانات امت پر ہیں اور جو توقعات مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہیں ان کے لحاظ سے وسط اور طاقت کے بعد بھی حاضری نانصیب ہو بے حد محرومی ہے اور معمولی آزار سے اس سعادت عظمہ سے محرومی انتہائی قصاوت اور جفا ہے اگرچہ بعض علماء نے بعض روایات کی بنا پر بجائے حضور اخدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے مسجد کی زیارت کی نیت کو ضروری بتایا ہے لیکن آئیمہ عربہ کے سب مذاہب اس پر متفق ہیں کہ حضور اخدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کا ارادہ بھی مستحب ہے مدینہ منورہ اور مسجد نوی اور حضور اخدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے متعدد احادیف نقل کی جاتی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اخدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت ضروری ہو گئی حضور اخدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو میری زیارت کو آئے اور اس کے سوا کوئی اور نیت اس کی نہ ہو تو مجھ پر حق ہو گیا کہ اس کی سفارش کروں دنیا میں کون شخص ایسا ہوگا جس کو محشر کے حولناک منظر میں حضور اخدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت نہ ہو اور کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیں کہ اس کی شفاعت میرے ذمہ ضروری ہے علامہ ذرکانی رحمت اللہ علیہ شعرہ مواحب میں لکھتے ہیں کہ اس کے لئے خصوصی شفاعت مراد ہے رفع درجات کی ہو یا اس حولناک دن میں امن کی ہو یا جنت میں بغیر حساب داخلے کی یا عمومی سفارش کے علاوہ اس کے لئے خصوصیت سے شفاعت ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ شرہ مناسق نووی میں تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ جو شخص میرے پاس آئے اور میری زیارت کے علاوہ کوئی اور غرض اس کی نہ ہو تو مجھ پر اس کا حق ہو گیا کہ میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں میری زیارت کے سوا کوئی اور غرض اس کی نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی غرض نہ ہو جو زیارت کے متعلق نہ ہو لہذا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں احتقاف کی نیت یا عبادت کی کسرت یا صحابہ وغیرہ کی زیارت کی نیت اس کے منافع نہیں بلکہ ہمارے علامہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بھی نیت کر لے حنفیہ میں سے صاحب دنر مختار نے بھی یہی لکھا ہے کہ قبر شریف کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت بھی کر لے لیکن ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے فقہ حنفیہ میں سے لکھا ہے کہ اس حدیث کی بنا پر پہلی مرتبہ تو صرف قبر مبارک ہی کی نیت ہونا چاہیے البتہ اگر مقدر جاوری کرے اور دوبارہ حاضری کی سعادت نصیب ہو تو مسجد اور قبر شریف دونوں کی نیت کرے اور علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے ملہ جامی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ محض زیارت کی نیت سے سفر کیا اس میں حج کو بھی شامل نہ کیا تاکہ محض زیارت ہی کی نیت ہو محبت کی بات تو یہی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو ایسا ہے گویا میری زندگی میں زیارت کی مشکات شریف میں ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی وہ مثل اس شخص کے ہے جس نے کہ میری زندگی میں زیارت کی ہو اس کے مثل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابی ہو گیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں تو گویا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ زندگی میں کوئی شخص در دولت پر حاضر ہو اور مکان سے باہر ہی مل کر آئے اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ حج کے بعد میری زیارت ترے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مدینہ تجیبہ کی حاضری پہلے ہونا چاہیے یا حج پہلے کرنا چاہیے نے حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے اکثر مشایخ کی یہ رائے ہے کہ حج پہلے کرنا چاہیے لیکن موجہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وقت میں وسیع گنجائش ہو کہ حج سے پہلے زیارت اتمنان سے کر سکے اور پھر حج بھی اتمنان سے ہو سکے تو زیارت پہلے کر لیں ملالی کاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر حج فرض ہے تب تو حج کو مقدم کرنا چاہیے بشرتے کے مدینہ مرورہ راستے میں نہ پڑتا ہو اگر راستے میں پڑتا ہو تو پھر بغیر زیارت کے آگے بڑھنا کساوت ہے یہ بہرحال ضروری ہے کہ حج کے وقت میں گنجائش ہو اس کے فوت کنے کا اندیشہ نہ ہو اور اگر حج نفل ہے تو اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے مقدم کرے اور اولا یہ ہے کہ حج کو مقدم کرے تاکہ گناہوں سے حج کی بدولت پاک ہو کر روزہ پاک کی زیارت ترے حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص ارادہ کر کے میری زیارت ترے وہ قیامت میں میرے پڑوس میں ہوگا اور جو شخص مدینہ میں قیام کرے اور وہاں کی تنگی اور تکلیف پر سبر کرے میں اس کے لئے قیامت میں گواہ اور سفارشی ہوں گا اور جو حرم مکہ مکرمہ یا حرم مدینہ میں مر جائے گا وہ قیامت میں امن والوں میں اٹھے گا متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ جو شخص ارادہ کر کے میری زیارت ترے وہ قیامت میں میرا پڑوسی ہے ارادہ کر کے کا مطلب یہ ہے کہ مہد اسی ارادے سے آیا ہو یہ نہ ہو کہ سفر تو کسی دنیاوی غر سے تھا راستہ چلتے چلتے زیارت بھی کر لی حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا کتنی سخت وعید ہے اور بالکل ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات امت پر ہیں ان کے لحاظ سے وسط کے باوجود حاضر نہ ہونا سراسر ظلم و جفا ہے محدثین حضرات نے اس حدیث پر کلام کر دیا ورنہ اس کی وجہ سے زیارت واجب ہی ہوتی علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے مواہب لدنیا میں لکھتے ہیں کہ جس شخص جس شخص نے باوجود وسط کے زیارت نہ کی اس نے یقینا جفا کی حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مکہ سے تشریف لے گئے تو وہاں کی ہر چیز پر اندھیرہ چھا گیا اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کی ہر چیز روشن ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں میرا گھر ہے اور اسی میں میری قبر ہوگی اور ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس کی زیارت کرے یقینا ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس پاک جگہ کی زیارت کرے اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو وہاں کا قیام نصیب ہے کہ ہر وقت یہ سعادت ان کو میسر ہوتی ہے اور اس حق کی ادائیگی ان کو ہر وقت میسر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں آ کر میری زیارت ثواب کی نیت سے کرے یعنی کوئی اور غرض نہ ہو وہ میرے پڑوس میں ہوگا اور میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا یہ حدیث پہلے یہ مضمون پہلی حدیث میں بھی گزر چکا ہے اس حدیث میں بعد علماء نے جوار کو جیم کے پیش سے بتایا ہے اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ جو شخص میرے اہد اور میری پناہ میں ہوگا اس حال کے دن کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جائے اس سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل کیا گیا ہے کہ جو شخص حج کے لئے مکہ جائے پھر میرا قصد کر کے میری مسجد میں آئے اس کے لئے دو مقبول حج لکھے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی پاک ارشاد ہے کہ جو شخص بھی میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر سلام کرے تو اللہ جللہ شانہو میری روح مجھ تک پہنچا دیتے ہیں میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں ابن حجر رحمت اللہ علیہ شرح مناسق میں لکھتے ہیں کہ میری روح مجھ تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ بولنے کی قوت عطا فرما دیتے ہیں قاضی آیاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ جللہ شانہو کی حضوری میں مستغرق رہتی ہے تو اس حالت سے سلام کا جواب دینے کی طرف متوجہ ہوتی ہے اکثر علماء نے من جملہ ان کے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ سے بھی علامہ ذرکانی نے نقل کیا ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ اس وقت روح پاپس آتی ہے بلکہ وہ تو وسال کے بعد ایک مرتبہ واپس آ چکی تو مطلب یہ ہے کہ میں چونکہ روح میری واپس آ چکی اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں یہ نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھے ان اللہ وملائکتہو يسلون علی النبی اس کے بعد ستر مرتبہ صلی اللہ علیہ کا یا محمد کہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے شخص اللہ جللہ شانہو تجھ پر رحمت نازل کرے اور اس کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے ملالی کاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صلی اللہ علیہ کا یا محمد کی جگہ یا رسول اللہ کہے تو زیادہ بہتر ہے علامہ قصدانی رحمت اللہ علیہ نے شیخ زین الدین مراغی رحمت اللہ علیہ سے بھی یہی نقل کیا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا اولا ہے علامہ ذرکانی نے شرع مواہب میں لکھتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنے کی ممانیت ہے لیکن اگر یہی لفظ روایت میں منقول ہے تو منقول کی ریائت کی وجہ سے ممانیت نہ رہے گی اس ناباک و ناکارہ کے خیال میں روزہ اقدس پر مظوروں کے رٹے ہوئے الفاظ بغیر سمجھے توتے کی طرح پڑھنے کی بجائے نہائید خوشو و خدو سکون وقار سے ستر مرتبہ السلام علیہ کا یا رسول اللہ ہر حاضری کے وقت پڑھ لیا کرے تو شاید زیادہ بہتر ہے علامہ ذرکانی رحمت اللہ علیہ شرع مواہب میں لکھتے ہیں کہ ستر مرتبہ کی خصوصیت اس لیے ہے کہ اس عدد کو اجابت میں یعنی قبولیت میں دخل ہے قرآن کریم میں بھی مرافقین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ اگر تم ان مرافقوں کے لیے ستر مرتبہ استغفار کرو تب بھی ان کی مغفرت نہ ہوگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس کھڑا ہو کر مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو کسی اور جگہ درود پڑھتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور اس کا سفارشی ہوں گا دوسری متعدد حدیث میں آیا ہے کہ جو دور سے کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ جللہ شاہ نہو نے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں اس حدیث شریف میں قبر شریف پر کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنے کی کس قدر فضیلت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود بنفس نفیس کرتے ہیں اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مبارک حضرات جو اس پاک شہر میں رہنے والے ہیں اور ہر وقت بلا واسطہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سلمان بن سحیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذریعاقس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ حاضر خدمت ہو کر سلام کرتے ہیں آپ کو ان کا علم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہوتا ہے اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں